اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور آج جاتھ ویلاغ شروع کرتے ہیں میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا پچھلے ویلاغ میں کہ میرا جو پہلا ویلاغ تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو اپنے گاؤں کی سیار کرواؤں گا مطلب ہمارا گاؤں کیسا ہے کیسا نہیں ہے اور اب میں اپنے گاؤں میں آگئے ہوں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا پیدل کا سفر ہے وہ میں پیدل چل رہا ہوں اور اس کے بعد میرا گاؤں آ جائے گا اور پھر میں آپ کو اپنے گاؤں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ گاؤں میں کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا گاؤں آپ میں آپ کو گاؤں اپنا دکھاتا ہوں پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ ہمارا گاؤں کیسا ہے کیسا نہیں ہے کومیٹ کر کے بتائیے گا ٹھیک ہے جی تو میرا گاؤں بلکل قریب آ چکا ہے تو میں آپ کو اپنے گاؤں کا جو ہے نا وزٹ کروانے جا رہا ہوں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گھر میرا گاؤں ہے کیسا سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہلے شواہ پاتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں میں قریب آگئے آؤں اور یہاں سٹارٹ میں یہ میں ہمارے پاس ایک پہلے دکان بنی ہوئی ہے وہ سامنے جو بیڈیو کلر کے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد اب ہی میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ بھی دو دکانے بن رہی ہیں ساعت پتہ نہیں کس کی ہیں کس کی نہیں ہیں اور یہ مستری مزور لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں ہیں یہاں پر اور اتنی دھوپی نہیں ہے ماشاءاللہ ایزلی ہو کے کام کر رہے ہیں ویسے دھوپ سکت دھوپ میں بہت جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اس طرح کا ہارڈ ورک کرنا آپ کو بتا ہے اور بہت ہی جو ہے نا کس کو کہتے ہیں مستری مزوروں والا کام اور یہ جو کنسٹرکشن والا کام نا خاص روپے یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے مطلب اس میں محنت بھی زیادہ لگتی ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے اور ان بیچاروں کا جو ہے وہ مستری مزوروں کا بہت جو ہے وہ کٹھن والا کام ہوتا ہے مشکل کام ہوتا ہے یہ جو نے کوئی مسئلہ اگرہ بنایا ہوا ہے اور پھر یہ یہ کوئی تھوڑی سی کسی پر آتوکر ہمیں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے جو ہے نا ان کو استعمال کرتے ہیں یہ ہماری گاؤں کی شعب ہے جو ہاں پر ہم نے اپنے بچپن کی جو جب ہم بچپن میں تھے تب ہم نے بہت ساری چیزیں یہاں سے لے کے کھائی ہیں شعب کا نام میں ابھی نہیں دکھاؤں گا اور یہ مستری مزور لگے ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں جی تو یہ ہے ہمارے گاؤں کی جو ہے وہ مین انٹرنس ہم دکان سے تھوڑا سا آگے آگے ہیں اور یہاں پر مطلب کے سولنگ بھی ریسنٹی ہم یہ جو ہمارے ہمارے علاقے میں جو میمبران صاحب ہیں انہوں نے لگوائی ہے اور بجلی تو کافی پہلے آگی تھی میں بہت چوٹا تھا تب ہی بجلی آگی تھی اور یہاں پہ مطلب آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھے گھر اور کوئی اتنا خاص پلسٹر وغیرہ کا کام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے اس میں کافی سریح آپ کو چیزیں چارے کے لیے بھی دکھ رہی ہوں گی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوشک مکی کے جو ہے وہ گھاس ہے ان کو انہیں مشین کے ذریعے کاٹ کے پھر اپنے چارے میں وہ ہے استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر ایک ساتھ میں آپ کو وہ بہت دور سا جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا گاؤں وہ بھی ہمارا یہ مطلب کہ یہ سب گاؤں کہہ لیں آپ جس کو اگر ہم اس کیٹیگری ملیں تو ہمارا وہ دوسرا گاؤں ہے تو یہ ہمارے گاؤں کی مسجد ہے اور ماشاءاللہ یہ انٹرنس ہے اس کی ماشاءاللہ اور یہ مسجد کے باہر بہت مطلب کی دو تین ہم نے درخ بھی لگایا ہے مسجد کے باہر تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ مسجد کا انٹرنس کیسا ہے مسجد کیسے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں اور مسجد کا جو فرنٹ بنا ہوا ہے وہ دکھاتا ہوں میں یہ فرنٹ جو ہے وہ مسجد کا ہے اور یہاں پر تبلیغ جماعت کے بندے بھی آئے ہوئے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے مزے اور یہ ہے جی ہمارے گاؤں کی مچے تھے اور اس میں جو ہے فرنٹ کا کافی ماشاءاللہ بہت خوبصورت کام کیا ہوا ہے اور یہ ہمارے پرانے گھر کے بلکل ساتھ ہے یہاں پہ تبلیغ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا کھانے کا جو ہے وہ کیا ہے اپنا بندوبست کر رہے ہیں یہاں پر جو ہے چھانپورے والے بھی آفتیں ہیں اپنا سمان وغیرہ دینے کے لیے کیونکہ قریب اتنی شاپس وغیرہ نہیں ہوتی تو اب یہ چھانپورے والا ہی گزرا تھا اور یہ ہے ہمارا پرانے گھر مطلب اس کی میننٹرنس ہے اور یہاں پر جو ہے اس طرف بھی ایک گلی ہے جہاں پہ جو ہے نا ہمارے یہ گاؤں ہم بیسکلی جتنے بھی یہاں پہ گھر ہیں ہمارے ریلیٹیوز کے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے تقریباً تین سے چار جو ہے وہ میرے اپنے دادا جی کی جو ہے وہ بھائی ہیں ان کے گھر بھی ہیں اور ان کی پھر آل اولاد کے بھی گھر ہیں یہاں پر تو سارے ماشاءاللہ جاننے والے ہیں اور جو جاننے والے ان کا سب کا ان سب کا گھر یہاں پہ ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آپ کو کورز میں کوئی چیز نظر آ رہی ہوگی اور کورز میں یہ کچھ اور نہیں ہے یہ وہی چلیا ہی ہیں جو ہم خود جو ہے وہ بھون کے یا مطلب جو بزاروں میں ملتی ہیں جو وہی ہیں اب یہ کورز میں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کورز میں کیوں بڑی ہیں کورز میں یہ اس لیے ابھی بڑی ہیں کہ ابھی یہ تھوڑا سا ڈرائی ہو رہی ہیں مطلب ان کا جو دانا ہے نا وہ بھی ڈرائی ہو رہا ہے تو تھوڑا سا جیسے ڈرائی ہوگا پھر ان کا کورز اتار کر پھر دانے علا کر کے پھر مشین کے دریجے جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے آپ سیل کر دیتے ہیں اور آپ کو ایک اور مزیدار کی چیز دکھاتے ہیں جو ہم میارے جو ہے وہ گاؤں میں بھی بہت مقبول ہے اور شہر والے تو خاص طور پر بہت پسند کرتے ہیں وہ چیز کو اور وہ ہے یہ ساگ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساگ کس طرح نظر آ رہا ہے کس طرح نہیں نظر آ رہا لیکن ہم نے اس کو جو ہے نا آہ کاشت کیا ہوا یہاں پر اور یہ یہ نہیں کہ یہ سارا ساگ ہے اس میں کچھ کچھ جو ہے وہ پودے جو ہیں وہ ساکھیں ہیں ان کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں اور اس کی خاص طور پر بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک احتیاط کے ساتھ اس کی چنائی ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں آپ کو پھول بھی نظر آ رہے ہیں اور میں آپ کو کسی پھول کو جو ہے وہ قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ والا پھول آپ کو نظر آ رہا ہوگا بھٹ جو میں نے آپ کو یہ ساتھ والا دکھایا تھا اس میں پھول نہیں ہے اس کا مطلب وہ ابھی آہ ان پروسس ہے مطلب آہ بھی وہ فل طور پر پکا نہیں ہے لیکن یہ جو ہے یہ یہ ساگ یہ پک چکا ہے ٹھیک ہے اس میں سے آہ جو ہے وہ جو جس کو ہم آہ جو ہے وہ نارمل تو ہم آہ اس کو سریکی میں ہم تو کہتے ہیں گندلاندہ ساگ لیکن ہم جو شہروں میں ہے یہ جو اس کا اصل نام ہے وہ ہے آہ مطلب کے سرسوں کا ساگ اور یہ اب پک کے تیار ہو چکا ہوا ہے اب اس میں سے جو ہے جو آہ ساگ کا جو پودا ہوگا اس کو انہوں نے سیپریٹ کرنا ہے اور پھر جا کے جو ہے اپنے گھروں میں پکانا ہے اور بہت جو ٹیسٹی وغیرہ بنتا ہے اور یہ شہروں میں دیاتوں میں بہت مقبول ہے اب یہ پک کے تیار ہو گیا ہوگیا ہے آپ کو وہ تھوڑا سا نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ ساتھ میں کوئی چیز نہ آہ بنائی ہوئی ہے تو یہ لہسن وغیرہ کیا جو ہے نا کیاری بنا کے جو ہے نا وہ آہ لگایا گیا ہے لہسن